شاہدر الدھام ہے تو ہم شاہدر دھام پہنچ کیں تو برن یہ تھا شادر الدھام کا مندی اور یہاں پر شیران کرنے سے بہت اپنے ہندو سناکھن درم کی میں نے بہت زیادہ اوقات ہی ہے اس کے اندر اسر تیرید شان کا پانی شامل کیا گیا ہے یہی وہ جگہ جہاں پرہ رشی منیپارا سر نے یہ گیاکیا تھا جاہیں ماتا کی جائے ماتا کی سواء سواگت ہے شاہدر الدھام ہے تو ہم شاہدر دھام پہنچ کچھ اور یہ ہماری گاری کی جمنی جس کے اندر ہم ساری دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شالدر دھام پہنچکے ہیں تو یہ اس شالدر دھام کیا ویو ہے اور یہاں سیڈیو کے تھوڑھ بھی آپ جا سکتے ہو اور اوپر کی طرف گاری جانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے تو ابھی جو ہے وہ آگے والی جنری ہم پیدل کرنے والے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مطلق کے یاتری جو وہ پیدل نگر پارکر سے آ رہے ہیں اور کافی لوگ جو ہے وہ پیدل جاتا کر کے آ رہے ہیں نگر پارکر سے پانچے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہاں پہ اس طرح کی فور ویلر جو نا گاڑیاں وہی چلتے ہیں جمنی بسیس ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ آپ اگر نارمل بھی چلیں گے نا پھر بھی آپ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ دیکھیں بچے بوڑے مہلائیں وغیرہ خود کو روکنے کے لیے ایسے آرام آرام سے چلنا پڑتا ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ یہاں کے لوکل بھائی ہیں اور سو فرین فائنلی ہم شادر آدھام میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ان کا مین گیٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شادر آدھام جو بلگل پاڑوں کے بیچ میں اور یاتری جو ہے وہ اپنے وزر کے جا رہے ہیں اب یہ دوپہر کے جو ہے وہ دو بج رہے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی یہ شادر آدھام کا وزر کے نہیں آئے ہوئے ہیں اور یہ دھام بہت ہی امپورٹنٹ ہے جائے ماتا کی جائے ماتا کی جائے ماتا کی جائے ماتا کی جائے ماتا کیے جائے ماتا کی جائے ماتا کی پاکستان که جتنے بھی مندیر ہے جتنی بھی دانمی کاسطان ہے ہم سب لوگوں سب جگہوں کو ہم وزٹ کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پورا پاکستان کے اندر جتنے بھی دھارمک پریسے ہیں ان کا وزٹ کروانے والے ہیں آپ نے اس چین کو پورا دیکھنا ہے یہ ہے شادر ادھام کے اندر ہنمان ماندی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہنمان ماندی یہاں پہ تیل بگرہ چڑھا جاتا ہے لیکن سکتے ہیں اب چلتے ہیں آگے کیور کتنے کبھی پانی ہے سندھ میں سمجھے میں تھوڑا بہت آتا ہے سندھی میں مجھے اور یہ ہمارے مامو بھی بھوم رہے ہیں مامو کیسے ہو اور یہ ہے کنڈ اور یہ وہ کنڈ ہے جس کے اندر جو عرصر تیرستان کا پانی شامل کیا گیا ہے یہ یہاں کے رشیمونی کے پارا سرجن کا نام تھا ان کا جو یقیے سفر نہیں ہوا تو پھر انہوں نے رشیمونیوں سے بات کی رشیمونیوں نے ان کو بولا کہ آپ اٹھ سر تیرستان کا پانی ایک جگہ پر جمع کریں تب ہی آپ کا یقیے سفل ہوگا تو انہوں نے جو اس پنٹ کے اندر جو اٹھ سر تیرستان کا پانی شامل کیا تھا تو چلو ہم بھی یہاں پہ جو ہے وہ شنا نہیں کر سکتے وہ ہاتھ مطلب کہ پیر اور خود پر چھٹے مان سکتے اور پیر ویڈا دو سکتے اور یہاں پہ شنا کرنے سے مطلب بہت پنیا ملتا ہے تو اپنے ہندو سناتن دھرم کے اندر یہ بہت زیادہ ویڈیو ہے اس کے اندر اٹھ سر تیرستان کا پانی شامل کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ہے لوگ اپنے پرکھوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں پراتھنا بھی کرتے ہیں جو لوگ گھنگا جل نہیں تو گھنگا جی میں نہیں جا سکتے وہ ان کی اسکیں ہیں یہاں پہ بھی بہت سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم شنا نہیں کر سکتے تو آپ بہت اور پھر پر چھٹے مان سکتے تو اسے بھی مطلب اتنا ہی سوابی دے گا جتنا کنہا نہیں سمیتا ہے تو وہ خیائے کرتے ہیں باکسان سے پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں یادرہ کرنے کے لیے اور ابھی پورا یادرہوں کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم بھی یادرہ کر رہے ہیں تو یہی سیریز آپ پوری دیکھتے ہیں ہم بہت سنوان دانے والا ہے تو سامنے کو دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ کچھ لوگوں کے جو گزر جاتے ہیں ان کے بھی مطلب پراتھنا وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ ہے وہ کونڈ اور جتنی بھی گرمی اور سادیوں یہ کونڈ کا پانی کبھی بھی نہیں سوکتا چلتے ہیں آگے کیوں یہ دیکھیں سبھی آتری آ رہے ہیں اور اس کونڈ کے اندر شنان کر رہے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ گزراتی کے اندر لکھا ہوا ہے تو آپ پاوز کر کے پڑھ سکتے ہو کہ گزراتی اندر کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کونڈ ہیں اور لوگ شنان کر رہے ہیں اب چلتے ہیں اوپر کیور اور وہاں پہ شیب مندیر ہے اس کے آپ لوگوں کو درشن کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں سبھی آتری جا رہے ہیں تو فرنس یہ ہے شیب مندیر تو سبھی آتری جو شیب مندیر کے درشن کر رہے ہیں ہم بھی درشن کرتے ہیں تو فرنس یہ تھا شیب مندی رہے ہیں ہمارے خینلاج بھائیہ جو کہیں تو اس سے اسے کند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بھائیہ اس کند کے بارے میں بتاو جی بھائیہ ہمارے سنانتن دھرم میں چار یوگ تھے نا تو دہاپر یوگ میں ایک روسی تھے دہاپر یوگ کے انت میں جس کا نام تھا پارس روسی تو انہوں نے بہت تب کیا تھا اور بہت گیانی تھے جیسا سب کہتے اور میں نے بھی پڑھا ہے تو ان کا جو نا وہ تفسیہ جو کی تھی وہ کس وجہ سے نا وہ کیا کہتے ہیں سفل نہیں ہو پائی تو پھر انہوں نے جو مہا روسیوں کی ایک مہا سبا جوا نا وہ اکٹھا گیا سب کو اور انہوں نے کہا بھائی اس کا کیا حال ہے تو سب نے ملے کی دھرائے بڑے میں تنہ کون ہونا جل جل ہی کہا جل ہی تو بھائی ان سبھی نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو اٹسٹ دھام جو ہے ہمارے وہاں پہ جاؤ ان اٹسٹ دھاموں کے جو ہے جل لیاو پھر اس سے آپ سران کرو ہو تو پھر آپ کا جو پاپ ہوا ہے وہ سب یقیے وہ سفل ہو جاتا ہے تو اس جگہ پہ انہوں نے اس نان کیا تھا اور یہاں پہ مطلب جو گزر جاتے ہیں ان کا پاتھاں میرا بھی کسکتے ہیں ان کے جو اسٹیاں ہوتے ہیں جیسے جو گنگا جل میں بہاتے ہیں جو گنگا جی نہیں جا سکتا ہے تو وہ یہاں پہ سکتا ہے تو اوپر کی سایڈ پہ وہ ستانہ ہے جہاں پہ رشی منی پارا سر نے یقیے کیا تھا تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ تھا یہ کنڈ کی جو ہے وہ ہسٹری تو چلتے ہیں تو یہی وہ جگہ جہاں پہ رشی منی پارا سر نے یقیے کیا تھا اور ان کا یقیے سفر نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ انہوں نے رشی منیوں سے مطلب بات کی تو پھر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ارسر تیرہ سنگ کا پانی لے کے آئیں اس کو ایک جگہ پر جمع کریں جسے کنڈ کا جاتا ہے اور اسے شنان کیجئے تو مطلب کہ آپ کے جو یقیے وہ سفر ہو جائے گا تو اسی ٹائم سے جو نا یہ کنڈ بناوا ہے اس کے اندر جو ارسر تیرہ سنگ کا پانی شامل کیا گیا ہے اور اگر اسے یہاں پہ شنان کرتے ہیں تو آپ کے سب ہی جو باپ دھول جاتے ہیں اس سے کھا جاتا ہے اور جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے بھی مطلب جو لوگ گنگا کے اندر جو اسے نہیں بہا سکتے وہ یہاں پہ بھی آکے بہاتے ہیں تو مطلب کہ جو وہاں پہ نہیں جا سکتے وہ یہاں پہ آکے بہا سکتے ہیں تو یہی تھا اس شادر دھول دھول کا امپورٹنس اور ویلیو شادر دھول کرنے کے بعد ہم آ چکے ہیں جہاں پہ گروہ جی جو رہا کرتے ہیں آپ کے سیوہ داری تو یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سمندیر ہے اس کے بھی آپ لوگ ان کو دشن کروا دیتے ہیں جو اس مندر کے اندر جو ہے یقی وگر کیا جاتا ہے تو یہ دے سکتے ہیں یہاں سے یقی وگر کیا جاتا ہے صرف یہ کا مندیر ہے اور اس طرح بھی ایک چھوٹا سمندیر بنا گا ہے یہاں ہے مندیر دھول دے سکتے ہیں یہاں پہ شیو لیں گے یہاں پہ شیو لیں گے یہاں اس طرح شیو مندیر ہے یہ چھوٹا سمندیر ہے یہ شیو لیں گے اور یہ شیو لیں گے یہاں پہ جو یہاں کے پوچائی رہتے ہیں اور یہ جو حال ہے یہاں پہ جیتے ہیں میں یہاں پہ شیو لیں گے وگر آتے ہیں وہ یہاں کے سٹے کر سکتے ہیں تو میں آپ پہ وہ بھی دیکھا سکتا ہوں یہاں سے بھی یہاں پہ آتے ہیں جو جو لانگر وگر دیا جاتا ہے اور اس طرف جو میٹھا پانی ہوتا ہے تو پانی آپ بھی دیسکتے ہو یہاں پہ کسی بھی بجیز کی کمی نہیں ہوتی اس طرف بھی چھوٹا پانی ہے یہی کو سب ہی یاتر آتے ہیں مزر کر رہے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری سنگت بیٹھی ہے روٹی کے انصار ہے روٹی تو ان کو ملنی نہیں ہے یہ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں ابھی ہم یہاں پر آجکے ہیں یہاں پر ایک ہائیس پوائنٹ ہے جس سے جو ہے پور جبل کا بھی آتا ہے تو ہماری فرنڈ بھی ساتھی ہے تو کیسے لگا بھی آپ لوگوں کو بہت اثر لگا جو ہمارا تیرستان ہے جو ہماری جو یہ بلکل تو اس پہ آکے ہمیں بہت اچھا تو کیونکہ ساتھی دام کے اندر آپ لوگوں کو باتا ہے کہ اچھا تیرستان کا پانی میں تشامل ہے تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹس ہے تو ابھی ہم بہت زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں تو اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال کے حصے رہیں خوش شکرات میں خوش شابان کریں بائی بائی فرینڈز بائی بائی اور ابھی ہم جا لیں نیچے چلتے ہیں بھئی لیکن شوٹنگ پہ ٹائم پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ڈریور راجش بھائی تھے اور یہ ہماری جگہ ہے اوپا نہیں بیٹھنا آپ نے اوپا نہیں بیٹھنا اوپا نہیں بیٹھنا ، جو آجے ہماری پیناہ دو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پتھر بڑے بہاڑے بہاڑھا ہے اور اوپس میں کوٹ سکتے ہیں یہ ہمارے رہے ہمارے کہ ہمارے ہیں